اسلام آباد میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے زلعی انتظامیہ نے مزید علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیستہ کیا ذرائع بتا رہے ہیں متاثرہ علاقوں کے باہر عام دورفت روکنے کے لیے پولیس تائینات کر دی گئی ہے اسلام آباد کی ستائیس گلیوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کرونا کیسز میں اضافے پر سیکٹرز کو بھی سیل کیا جائے گا کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کر دیا جس طرح شہر اقتدار ہر طرف کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے اسلام آباد میں اب شرع کرونا پھیلنے کی وہ دس فیصد تک پہنچ گئی ہے اسی وجہ سے اب انگامی اقتدامات اٹھاتے ہوئے مختلف علاقوں کو سیل شروع کر دیا جس طرح ستائیس گلیاں اسلام آباد کی ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور وہاں پر پولیس کے نفر کو تائنات کر دیا گیا اور اب نئی سٹریٹیجی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے اور اس کے تحت دو ہزار دو سو چورانوے افراد ایسے ہیں جن کو دھروں میں کرنٹینہ کیا گیا ہے اور ان کو اس وقت تک کرنٹینہ میں رکھا جائے گا جب تک وہ کرونا کی کیاکیت سے باہر نہیں آ جاتی اور اس کے بعد ان کو ویکسین نہیں لگ جاتی کیونکہ جتنے بھی علاقے جہاں پر یہ کیسی سامنے آئے ہیں وہاں پر جو سروے کیا گیا اس کے مطابق ان لوگوں نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی تھی اب ان دو ہزار دو سو چورانوے لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گھروں میں کرنٹینہ کیا گیا اور ان کے گھروں کے باہر پولیس کی نفری کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے مختلف علاقے ہیں جس میں ملپور بھراکو اس کے علاوہ شزار ٹاؤن مختلف علاقے جو ہیں وہ چورڈ لسٹ کیے گئے ہیں اگر اس میں کرونا کی کیسیز میں کمی نہیں آتی تو اس کے بعد گلیوں کو بھی سیل کر دیا جائے گا مزید اور پھر سب سیکٹرز کی طرف جو ہے وہ صورتحال جائے گی اور سب سیکٹرز کی طرف جانے سے پہلے پہلے گلیاں ہیں یہ سیل کی جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو سب سیکٹرز ہیں جس طرح آئی ایٹ ایف الیون بھارہ کو یہاں کی جو سیکٹرز ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کمارا اپنا میں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ